کہ سیاستہ میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں خواہش ہونا کہ بندے میرے آنے پہ کھڑے ہو وہ بندہ جہنمی ہے یہ نفس کی یہ خواہش فان لے کہ میں آؤں تو جناب دنیاں کھڑی ہو جائے ان سے اب سنجیدگی اچھا طریقہ خوبصورت بہت ساری محفلوں میں لوگ میرے پیچھے دوڑتے ہیں ملنے کے لیے اور میں چاہتا بھی ان کے سب سے ملنوں لیکن دو تین چیزیں ایک تو بعض وقت انتظامی معاملات ہوتے ہیں دوستوں کا خیال ہوتا ہے انتظامی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلسہ منتشر ہونا چاہیے لوگ زیادہ ہے تو یہ منتشر ہو جائیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ جانا نہیں ہوتا کئی جگہ پہ جانا ہوتا ہے ایک دیر تو جس دوسری جگہ جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں ہے کہ آپ نکلے کے نہیں نکلے یہ نہیں پوچھتے وہ تو پوچھتے ہیں کتے پہنچے ہو یہ پہلا سوال وہ کرتے ہی نہیں کہ آپ وہاں سے نکلے کے نہیں نکلے وہ تو پوچھتے ہیں کہ تو اسے پہنچ گئے تھے ہو تو اب چونکہ آگے جانا ہوتا ہے تو اس لئے رکنا اور سب سے ملنا بعض اوقات یہ نہایت مشکل ہوتا ہے باقی یہ کہ میں پھر ایک دفعہ ارز کروں گا اور میں کوئی کسی قسم کی میری طبیعت ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی ماحول بنانے کی میں سچ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا بے لوس لوگ آئے ہیں بہت سارے لوگ دور بیٹھے ہیں جگہ بھی ٹھیک نہیں ملی کھڑے ہو کے سن رہے ہیں تو مجھے تو پتہ ہے نا جو رب و رسول کی رضا کے لئے تکلیف کہتا ہے اسے اللہ عجر کتنا آتا ہوں آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو ایسا ہو کہ میں سمجھوں کہ میں اس بندے سے افضلوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا کرے آپ کو اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے دو چار باتیں مختصر سے وقت میں انسان کا جب شعور بیدار ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ معرفت چاہتا ہے جب تک چیزوں کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی اور سب سے بڑھ کر اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتی وہ بے چین رہتا ہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو کہیں بھی آپ نکلے ہوئے ہو تو آپ چاہتے ہیں مقصد زندگی کا پتہ چلیں ہم کیوں کروائے بہت ساری دولت کمانے والے لوگ ارے بیٹے آپ بیٹھ جاؤ اللہ آپ کو سلامت رکھے احباب آپ سے ملیں گے بعد لیکن اچھا نہیں لگتا نا ایک آدمی سے اس طرح خدمت دینا اللہ آپ کو برکت میرے بھائی انسان کو جب تک معرفت نہیں نہ حاصل ہوتی کہ یار یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ جو ہم بنیان میں انسان آتا ہے وقت گزارتا ہے چلا جاتا ہے کیا مقصد جب تک وہ اس سے آشلا نہیں ہوتا پھر وہ تلاش کرتا ہے ڈھونٹا ہے کہ مجھے بنانے والا کون ہے رزق دینے والا کون ہے عطا کرنے والا کون ہے میرے شعور کو بھلند کرنے والا کون ہے وہ کون ذات ہے جس کے حکم سے میں واپس لوٹ جاؤں وہ ڈھونٹا ہے تلاش کرتا ہے اور جب تک یہ معرفت نصیب نہیں ہوتی اتنی دیر تک انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب عطا کریں رب فرماتا ہے یہ محبوب پتہ کیا کریں گے وَدَعِيَنْ إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِ فِي یہ تمہیں رب کی طرف دعوت دیں گے اس کے عطا کریں گے یہ تمہیں اللہ کی جانب بلائیں یہ تمہیں معرفتِ الٰہی دیں گے تمہیں مقصدِ حیات سمجھائیں گے تمہیں بتائیں گے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے پالنے والا کون ہے شعور دینے والا کون ہے یہ محبوب تمہیں معرفت دیں گے کس کی طرف سے تم آئے ہو اور کس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا یہ محبوب دعیِ الٰہِ وَسْسِرَاجَ مُنِیرَا اور ان کی ہدایت اتنی بلند ہے کہ ہم نے انہیں چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بے دیں ہر چیز غوشن کر کے دکھائی رسول پاک معرفت کے سارے دروازے کھولیں نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو عاشنا کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا رب کریم ہے اور اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا وہ تمہیں محبت بھی بڑی کرتا حضور علیہ السلام فرماتے اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحریر لکھ دی تھی کہ لوگوں یاد رکھنا میرا غزب زیادہ نہیں ہے میری رحمت ہی زیادہ ہے میرے غزب پر میری رحمت کا غلبہ ہے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کریم ہے وہ میربان ہے وہ ستار ہے وہ معاف کرنے والا اس کی معرفت دی نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اور ایک بات یاد رکھنا کیونکہ ہمیں نفت میں ملا ہے عقیدہ توحید و رسالت ہمیں بغیر جد و جہد کے ریسرچ کے تحقیق کے ملا ہے عقیدہ آخرت ہمیں اس کی قدر نہیں ہے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں گمراہ کا معنی کیا ہے سادہ جس کا راہ گم ہو جائے مجھے بتاؤ کہ اس کا راستہ ہی گم ہو جائے بھٹکتا نہیں پھرتا وہ بندہ جو دنیا میں گمراہ لوگ ہیں گمراہ اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا انپاد ہیں آپ دنیا میں گھومیں پی ایچ ڈی بندہ دنیاوی طور پر بہت بڑی ڈگری مالدار کئی ملکوں میں بزنس لیکن شام کو پوجہ کس کی کرتا ہے ماذا اللہ بت کی پتھر کی کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے پتھر کے خدا کا شکر ادا کریں ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت ڈھوننی پڑتی تو بڑی مشکل تھی رب نے فضل کیا ہے مدینے والے معبوب کی امت میں پیدا فرما دیا یہ جو رستہ واضح نظر آیا ہے کھلا ہوا نظر آیا ہے ہدایت کے منارے نظر آئے ہیں یہ بہت بڑا حسان ہے اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام نے جو ہمیں نماز کا سجدے کا روزے کا صدقات کا اللہ کی طرف اسے رازی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو غزور نے سبق پڑایا تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا آسان نبی پاک علیہ السلام نے دلوں کی کھیتی کو آباد کر دی آنکھوں میں جو گمراہی کے پڑھدے آنے والے تھے وہ ہٹا دیئے سائے ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالی کو مالک ہے ہمیں معبوب نے آزاد کر دیا آزاد آزاد کر دیا دنیا داروں کے سیٹھوں نوابوں کے بکھیڑوں سے آزاد کی آسیہ صدانوں کے چنگل سے حضور نے ہمیں بتایا کہ تمہیں رزق بھی وہی دے گا عزت بھی وہی دے گا تمہیں اروج بھی وہی دے گا اگر کہیں کمزور پڑھو گے تو اللہ کی حکمت کا تقاضی ہوگا آزاد کر دیا آزاد آزاد ہوگے لو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام لینا مجھے فرمایا تھا اور نوجوان دوست جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کریں رٹا اور اس کو دو دفعہ تین دفعہ دن میں ضرور دور آئے یہ آپ کو طاقتور کرے گی آپ کو کبھی امیر رشتہ دار دے کر پریشانی نہیں ہوگی آپ کبھی ظالم کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوں گے آپ کو کبھی مالداروں کو دیکھ کے ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہوگا آپ کو کبھی کسی سیاستدان کی پجاروں کے پیچھے نہیں بھاگنا بڑے گا آپ کبھی کسی مالدار آدمی کی چاپ لوسی نہیں کریں گے آپ یہ رٹا لگا کے یاد کر لیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس اے میرے بیٹے حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ سوار نہ چاہے سوار نہیں سکتے جب تک راب نہ چاہے یہ یاد کر لیں آپ اور حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگار نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت تو کیوں ڈرے دنیا داروں سے کیوں پریشان ہو سیاسدانوں سے کیوں ہم ادھر ادھر بھاگیں کیوں کمزور پڑیں کیوں کچھی باتیں کریں جب رزق اللہ دے گا عزت اللہ دے گا رسول پاک نے اس کی معرفت بکھائی ہے پھر کمزور پڑنا کچھے پڑنا یہ جو اللہ کی نیک بندے ہوتے تھے نا اسی لیے تو پکے ہوتے کچھے مکان میں سکون سے سوتے ایک روٹی کھا کے نیند مزے کیا دی اسی کسی دیکھ کج نہیں یہ لگ دی نہ کوئی ساڑھا دربی کوئی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر نظر جھکانی کوئی نہیں پریشان ہونا ہی نہیں تکلیف میں آنا ہی نہیں آرون رشید آج کر کیا آرہا تھا بادشاہ تھا تو یہ بڑا مزا آتا ہے بعض لوگوں نوگ نارش آرے لگائیں گاڑی کیا کے پیچھے بھاگیں یہ وزیروں کو نہیں یہ پیروں کو بھی بڑا مزا آتا ہے ہوئے ہوئے